اس ویڈیو میں ہم کاؤنٹر کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی انڈسٹریل بیسٹ اپلیکیشن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کا پروگرام بنائیں گے تو کاؤنٹر کی جہاں تک بات کی جائے اس کی انڈسٹریل اپلیکیشن میں جیسے کہ آپ کو اپنی سکین پر دکھ رہا ہے کہ یہ کنویئر ہے اور یہاں پر جو ہے ایک سینسر لگا ہے بیسیکلی کاؤنٹر آپ کے پاس ایک سینسر ہوتا ہے جو کہ آپ کے نمبر آف اوبچیکٹس کو کاؤنٹ کرتا ہے یہ نمبر آف اوبچیکٹس آپ کی جو ہے فائنل پرڈکٹس ہو سکتے ہیں جو آپ کے انڈسٹری جو ہے جس جو اگر وہ مینوفیکشنگ جس چیز کی بھی پروڈیکشن ہو رہی ہے آپ کے پاس اس پرڈکٹس کو کاؤنٹ کرتا ہے جیسے یہاں پر ہمارے پاس یہ کچھ باکسز ہیں اور یہ سینسر جو اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے اور یہاں پر ایک کاؤنٹر ڈسپلی لگا ہے جہاں پر اب تک اس نے ٹوئنٹی اوبچیکٹس کو کاؤنٹ کر لیا یہ کنویئر ہے کنویئر میں باکسز جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کار پارکنگ وغیرہ میں انٹری سائٹ جو ہے آپ کی پارکنگ آپ وہاں پر جو ہے کوئی سینسر لگا سکتے ہیں ایزا جو ہے کاؤنٹر جو کام کرے گا اور آپ کے نمبر آف کارز کو جو ہے کاؤنٹ کرے گا آپ کی پارکنگ پوزیشن کیلئے دوسری اگزامپل میں یہاں پر پروکسیمیٹی سوچ لگا ہے جو کہ ایک پروکسیمیٹی سینسر ہے یہاں پر ایزا کاؤنٹر کام کر رہا ہے اور یہ آپ کی نمبر آف باکسز کو جو ہے اس ڈیریکشن میں جو ہے کاؤنٹ کر رہا ہے اس کی پروگرامنگ کے اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس جو ہے ڈبلو پی ایز سوفٹر میں ہم اس کا پروگرام بناتے ہیں سمپل سا اور اس کے لیے ہم ایک این او لیتے ہیں اور یہ کاؤنٹر ہے میں نے اس کو کمنٹ کرا لیا ہے ایک زیرو کو کاؤنٹر اور یہاں پر جو ہے اب مجھے کاؤنٹر کو اینیبل کرنا ہے تو کاؤنٹر کے لیے میں cnt کی کمانڈ یوز کرتا ہوں اور یہاں پر c0 یعنی کاؤنٹر کا ایڈرز 0 یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر کانسٹرینڈ نمبر میں جو ہوں 5 اوبجیکٹس میں چاہتا ہوں کاؤنٹ کرو یعنی میری سیٹ ویلیو جو ہے وہ 5 ہے تو اب کیا کرنا ہے مجھے یہاں پر مجھے یہاں پر ایک C0 لینا ہے اپنا C0 کیا ہے یہاں پر میرے پاس کاؤنٹر کا اینو پوائنٹ ہے یعنی اس اینو کو یوز کرتے ہوئے مجھے ایک آوٹپٹ کون کرانا ہے آوٹپٹ کی کوئل میں Y0 لے رہا ہوں یہاں پر اگر میں کمنٹ کرا دوں یہاں پر میرے پاس کوئل اس کو لکھ دیتا ہوں آوٹپٹ کوئل اس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے میں تھوڑا سا بتا دوں یہاں پر کہ Y0 جو ہے کب ہائی ہوگا جب میرے پاس C0 جو ہے وہ Nc ہوگا C0 Nc کب ہوگا جب میرے پاس یہ کنڈیشن جو ہے یہ میٹ کرے گی یعنی C0 کے اوپر جو ویلیو آئے گی وہ 5 کاؤنٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کا کاؤنٹر جب 5 کاؤنٹ کر لے تو آپ کے پاس C0 جو ہے Nc ہو جائے and after that آپ کا Y0 جو ہے وہ انرجائز ہو جائے گا اس کو کمپائل کرتے ہیں ہم then اس کو جو ہے ہم simulator ہمارا on ہے ہم اس کو run کر کے online mode پر لے جاتے ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے یہ online ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم صرف اس کو on کرتے ہیں یعنی پہلی پلس آئے گی تو میرے پاس یہ پہلا کاؤنٹ ہوگا اسی طرح میں اس کو off کروں گا اور دوبارہ اس کو on کروں گا یعنی دوسری پلس کاؤنٹر نے two count کر لیا ہے then again off on off اب تک چار count کر لیا ہے اس نے چار count ہو چکے ہیں اس کے بعد off and then on جب میں اس کو کرتا ہوں تو پانچ count ہمارے پاس ہو چکے جب پانچ count ہو گئے ہماری condition meet کر گئی ہے ہمارا C0 جو ہے انرجائز ہو چکا ہے جس نے ہماری کوائل کو output کوائل کو انرجائز کر دیا یہاں پر ایک issue ہے کہ اگر میں اس کو off کر کر دوبارہ on کرتا ہوں تو یہاں پر یہ five value جو stuck ہو چکی ہے یعنی میرے جو output کوائل ہے یہ stuck ہو چکا ہے تو اس کا کیا حال ہے اس کے لیے مجھے reset کی command use کرنی ہوگی اس کو off line لے کر میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہاں reset کی command کس لیے use کرنی ہی basically ہمارا جو counter ہے وہ جو ہے اس کو pulses پروائید ہو رہی ہیں جو ہمارا جو counter cnt کا جو block ہے اس کو pulses پروائید ہو رہی ہیں ایک zero سے اب ایک zero جب پانچ پار ہائی pulses دے رہا ہے تو میرا c05 پہ جو آ کر انرجائز ہو جا رہا ہے میرا output کی کوائل جو ہے but یہ stuck ہو جا رہا ہے تو مجھے reset کس کو کرنا ہے c0 کو تو یہاں پر جو میں ایک اور button لیتا ہوں ldx1 جس کو میں نے پہلے comment کرا لیا reset کے نام سے اور مجھے reset کس کو کرنا ہے rsd کی command جو ہے reset وہ ہم use کریں گے اور reset ہمیں c0 کو کرنا ہے تو میں یہاں c0 لکھوں گا اور simple اس program کو دوبارہ compile کرے کر رن کرتا ہوں اور اس کو online mode پر لے جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں پہلے تو میں اس کو off کر دوں اور یہاں پر میرے پاس یہ first count ہوگا پہلے میں اس کو off کر کے ہون کروں گا second third count پھر fourth count جب fifth count ہوگا میرے پاس تو میرے پاس جو output کی equalizer ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے اس کو reset کرنا ہے یعنی c0 پہ جو value آ چکی ہے constant five number of object five جو count کر چکا ہے اس کو دوبارہ reset کرنا ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا میں reset کی command simple دوں گا اور یہاں پر میرا جو output ہے وہ off ہو جائے گا کیونکہ اس کو میں نے اپنے counter کو reset کر دیا اور دوبارہ اس process کو carry on کرنے کے لئے مجھے reset کو release کرنا ہوگا اور اس کو جو ہے اپنی starting position پہ لاکے دوبارہ reset کر کے اس طرح یہ دوبارہ count کرے گا اور اس طرح ہمارے پاس جو ہے counter کی application جو ہے different different جیسے کہ میں نے ابھی parking کا بتایا آپ کو اس کے علاوہ کچھ جو ہے ہمارے پاس line چھڑی ہوتھی production کی اس میں ہمارے پاس جو بھی جو ہمارا final product ہے اس کو count کرنے کے لئے جو ہے آپ اپنے counters کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں